بہت سابہ سی چیز ایک دیکھتے ہیں بہت سمپل چیز کو سمینے کی کوشش کرتے ہیں لائن چارٹ کو کیسے ایفیکٹیوی ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں لائن چارٹ کیسے بنانا چاہیے اور لائن چارٹ میں لیبلز کو ڈریکٹ کیوں دینا چاہیے تو یہ جو ہے جی ڈی پی پر کپیٹا ہے نومینل یو ایس ڈالرز میں پانچ سوٹ ہیشن کنٹریز کا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس تک کا ڈیٹا ہے اور یہ تو اس ویری سیمپل ٹو پیزنٹ بٹ آپ دیکھیں تو یہ آپ نے یہاں پہ ڈیفرنٹ ویز یہ ایکسل کا جو ہے وہ چارٹ ہے جو ایکسل آپ کو بائی ڈیفورٹ دے گا بہت لوگوں کے پاس اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بیزی چارٹ ہوگا تو سب سے پہلے میں نے گریڈ لائنز کو ریموک کر دیا یہ دیزنٹ میک اینی ڈیفرنس لکھ یہ گریڈ لائنز ریموک ہو گئی گریڈ لائنز تھیں تو گریڈ لائنز کو ریموک ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تو why should we have گریڈ لائنز then یہ دیکھیں لائنز کو میں نے وہ جو ان پہ پھول جڑیاں بنی ہوئی تھی وہ ختم کر دی it doesn't make any difference تیسری جو چیز کی میں نے وہ کیا ہے وہ ہے دیکھیں کہ یہ لیبلز کو میں نے ڈیریکٹ کر دیا یہاں پہ لیبلز جو ہے وہ ڈیریکٹ لیبل ہو گئے ہیں تو اب آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کی دونتے رہیں تو جب یہ لیبلز ڈیریکٹ ہو گئے تو اس کو ہنگری موک کر دیں گے تو آپ دیکھیں اور لائنز کو میں نے تھوڑا سا ٹھیک کر دیا اور میں یہ شو کرنا چاہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کا جی ڈی پی پر کیپیٹا انکریس ہوا ہے more than انڈیا پاکستان over last three four years due to sustainable economic growth تو آپ دیکھیں بنگلہ دیش کو میں نے dark grey کر دیا باقیوں کو light grey رکھا تو اس لحاظ سے بشک میرے پاس 20 لائنز بھی ہوں گی تو بنگلہ دیش جو ہے وہ prominent ہو کے سامنے آ جائے گی میں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو یہاں پہ compare کر دیا اور titles کو میں نے ہمیشہ left line اور sentence case دیتے ہیں why left line کیونکہ human brain ہمیشہ z میں چیزوں کو read کرتا ہے جب وہ انگلیش پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ data جو ہے یہ graph بن گیا وہی جو ہم نے start کیا تھا اور اس کو thick lines اور thin lines اور light grey shades وغیرہ سے ہم نے اور dark grey shades for attention کر دیا اور یہ میں نے اس کو excel میں یہ کیسے کرتے ہیں آپ اس کے بعد والی میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس میں میں نے the economist theme کے ساتھ اس کو جو ہے وہ building کر دیا تو you see the difference between this one and یہ pre تھا یہ after ہے تو آپ دیکھ لیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہتر ہے یہ نہیں بہتر basically اس میں کوئی جو ہے وہ hard and fast rule میں نہیں کہہ سکتا but you'll see sorry یہاں پہ 2009 نہیں ہے یہ 2008 ہے تو basically you'll see کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ this is one way of presenting this is by default so i hope another example look here you have three sources of inflation consumer price index sensitive price index اور یہ تو اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے یہ labels جو ہے horizontal axis جو ہے یہ busy ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس markers ہیں اور یہ سارا ہے تو یہ دیکھیں میں نے markers remove کر دی ہے اور ان کو direct label کر دیا یہ direct label کیسے کرتے ہیں یہ اس کے لئے اب میری excel میں ویڈیو اس کے بعد میں بناؤں گا تو یہ دیکھیں general SPI یہ general means consumer price index ہے اور SPI WPI اب میں نے یہ axis کو نیچے label کر دیا look here یہاں پہ axis یہاں پہ تھے اور تھوڑی سی میں نے اس کو جو ہے وہ کم points پہ mark کیا اور یہ nice labels بن گئے اور اس کو downward کر دیا میں یہاں پہ یہ show کرنا چاہا رہا ہوں کہ WPI جو ہے وہ increase ہو گیا ہے over last two three years تو جو کہ بہت اچھی چیز نہیں ہے اس کو نیچے آنے کے لئے بہت time چاہیے ہوگا تو it means کہ other inflation جو ہے وہ بھی بڑھ دیں گی تو آپ بیکھیں تو اسی graph کو میں نے وہاں سے grid lines ورا ہر چیز remove کر کے تو یہ کر دیا بعض لوگ کہتے ہیں جی grid lines ہمیں idea لینا ہے بھئی اگر آپ کو data کے بارے میں idea لینا ہے ہر value میں interested وہ table پہ جائیے تو یہاں سے ایک general trend یہ دونوں میں نے grey کر دی اور اس کو میں نے blue کر دیا اور labels direct ہو گئے آپ کی کوئی eye جو ہے وہ ڈونڈ نہیں رہی کہ کون سی line کس کے ساتھ جو ہے وہ link ہے you can have this one you can have this one pre and this one is after i hope this will help you کہ جی آپ کیسے جو ہے وہ line chart بنا سکتے ہیں